ابن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا پرندو جیسا دل جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا پرندو جیسا دل ہوگا یعنی اس میں کسی قسم کا بخل کینا حسد نہ ہوگا تو اسی لئے آپ سے بھی یہی گزارش ہے پیارے بہن بھائیوں اگر آپ کے دل میں بھی کسی قسم کا حسد بخل یا کینا ہے تو اس کو باہر نکال دیں کیونکہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ حسد سے بھری ہوئی دعا کبھی قبول نہیں کرتے بخل سے کینے سے بھری ہوئی دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے تو دریں اس دن سے جو آخرت کا ہے اور سب نے اسی جگہ ایک ہی جگہ لاکھڑا کھو جانا ہے تو آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے ایک بار ضرور اس کو عزمائیں انشاءاللہ وہ سب ملے گا جو آپ چاہیں گے یقین مانیں ایک دفعہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں ہر حاجت ہر آپ کی پریشانی ختم رسک کی تنگی بھی آپ کی ختم اللہ پاک اتنا رسکتہ فرمائیں گے آپ کی سوچ ہے جن کو رسک کی پریشانی ہے جن کو اور کوئی حاجت کوئی اور پریشانی ہے رشتوں کی بندیش کا مسئلہ ہے کاروبار کے ختم ہو جانے کا مسئلہ ہے رسک میں برکت نہیں ترقی نہیں اس کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ ضرور کریں تین دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی کتنی ہی بڑی حاجت ہوں فوراں آپ کی پوری ہوگی ویسے تو ایک دفعہ میں ہی حاجت پوری ہو جاتی ہے لیکن تین دن اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی حاجت کوئی بڑی ہو پریشانی ہے آپ کی بڑی ہو تکلیف آپ کی کوئی بڑی ہو ہر دعا کو قبول آپ کی ہر خواہش پوری لفظ دو طریقہ ہے اس کا پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ صرف پانچ مرتبہ سجدے میں جا کے جو آپ نے حاجت کے دو نفل پڑھ کے لاسٹ میں آخر میں اسلام تھی ہے کہ سجدے میں چلی جانا ہے حسبول اللہ حوان ام الوکیل تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یقین مانیں پانچ مرتبہ پڑھتے ہی آپ کی ساری پریشانی ہے ختم اب جو جا ہوگے انشاءاللہ آپ کو ملے گا اولا کے دروشیف لازم پڑھیں یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کریں تو انشاءاللہ اللہ باپ کے کرم سے کبھی آپ کو نامی دی نہیں ہوگی صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا فیال رکھیں گا اللہ حافظ